میں جب بھی ان سے ملتا ہوں ہمیشہ اس پرکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں محل کی فلکی باتیں کرتے رہتے ہیں اس دن مجھے انہوں نے بولنے سے روکا مجھے ایسا لگا کہ سندیب جی جو ہے اس آسن پہ نہیں بیٹھے ہوئے میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میرے موہ سے اس پرکار کی بات نکل گئی نکل گئی غلط نکل گئی میں خود مان کے چلتا ہوں کہ وہ غلطی تھی میری میں اس کو سوکار کرتا ہوں لیکن وہ بات صرف مزاق میں تھی مزاق میں تھی کیونکہ کئی بار اس صدن میں اتیجنا سے بھی بات ہوتی ہے اور مزاق سے بھی بات ہوتی ہے اور بھاویش سے بھی بات ہوتی ہے کئی بار اس پرکار کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ بات اس طریقے سے لیا میں نے کہ میرا سندیب جی کی کوئی انسلٹ کرنے کا یا کسی پرکار سے ان کو نیچے دکھانے کا میرا کتہ ہی کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ میرا ارادہ ہو سکتا میرے ان کے تعلقات تیس سال سے ہیں لگاتا ہے میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ نہ تو سندیب جی نے اس بات کا برا مانا ہوگا اور اگر برا مانا انہوں نے تو میں ان سے یہ ایک بار نہیں پچاس بار معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں کس ساتھ کے لیے وہ بولو اسی بات کے لیے کہ جو کچھ میرے دوارہ کہا گیا اس کو اگر برا مانا گیا اب میری بات سن لیے ایک نظیر میں بتاتا ہوں آپ کو دو جار دو جار ستر کی نظیر ہے دو جار سٹھ سٹھ کی نظیر ہے جب بیرو سنگھ شیخ آد جی نے اور ستیس جی نے آپ اپنی بات رکھیے بیرو سنگھ دو منٹ میں اپنی بات آپ معافی مانگ رہے ہیں آپ میں بتانا ہوں نا آپ کو ستن کی تو بات بتا رہا ہوں بات مت بتاؤ آپ ستن کے آپ خود معافی مانگ رہے ہیں بتاؤ بات قتم بیرو سنگھیں مان لی بہنے بات دو تو وہ شبط بے وہ مان لی مان لی اب میری بات تو سنو آپ نہیں آپ کیا سننے ہو گیا بیٹھئے بیرو سنجی شکا